سندھ انگرہ ساو سرسٹ میں اکبر نے جب چتاڑ گھر پر اکتران کیا تو بیوان کے بھرمک ستاروں اور سینہ نائرکوں کے آگرہ پر مہاران اوتاہ سنگھ نے چتاڑ گھر چھوڑ دیا اپنے دیش، کل، گورب اور ماتو بھونی کی مریادہ کے لیے پران نیوچھاور کرنے والے گردھاؤں اور لگناؤں سے پراتاپ نے نکیبل سیف لی بلکہ یہ گھٹنا ان کے جیمنت کا آدھار بن گئی پرولی پانڈہ سو بہتر کو مہارانہ بودھے سنگھ کا دے ہانت ہوا پراتاپ کی جیشتہ اور یوگیتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرداروں نے ان کو راجگردی پر آسین کیا پھولی کے دن ان کا گوپندہ کے راج کے لکھ ہوا اس سمیں تک لگ بھل صحیح راجاؤں نے اکبر کی اپنی پاسیدار پر ہی تھی ایک ماتر مہارانہ براتاپ نے اپنا مستق اکبر کے آگے نہیں جھکایا براتاپ مغلوں سے گوہا لینے کی تیاری میں جی جان سے جڑ گئے اٹھارہ جون پڑھرہ سو چیتہ تکی سر ہے ہلدی گھاٹی اور کھم نور کے مرد ایک میدان میں ایتہ حاصل کی وقت ہوا مہارانہ براتاپ کی سینہ گوگندہ سے ہلدی گھاٹی پہنچی جبکہ سینہ پتی مانسنگ کے نترتو میں مغل سینہ نے ہلدی گھاٹی کے ٹھیک نیچے میدان میں اپنا موچہ جمعایا مغل سینہ کے ہراول دستے دوارہ گھاٹی میں گھس بیٹھ کرنے کے پیاس کی پردکیا سرور مہارانہ براتاپ کی سینہ مغلوں پر پھوٹ پڑی پردکیا سرور مہارانہ براتاپ کی سینہ نے دلوں کا نترتو، پڑھان، ہاکم حانسوس کر رکھے ہیں بھیرو رانہ، جو رانہ پونجا کے نام سے بھی جانیں جاتے ہیں ان کے نترقوں میں بھیل آرواسیوں میں گوئی لفتی سے یوٹ کرتے ہوئے مورنوں کے شاکے دیکھتے ہی دیکھتے شاہی سینہ میں کھلگلی مجھ گئی ترکتے تلائیو تکلیبوں کے پاکوں کے پاکوں کے پاکوں کے پاکوں کے چند اب تلواروں کے جنگاروں سے بھی جوٹی چوروں طرف چوروں طرف ایٹ کا گھٹنا کم اچارک اس سمجھ بطل گیا جب ترکتاپ نے اپنے بھولے چیتک کو ایڑ لگا کر مان سنگھ کے ہاتھی پر چڑھا دیا اور اس پر بھالے سے بھرپور بانا دیا مان سنگھ ہودے میں دوبک گیا ہاتھی سے اترتے سمجھ چیتک کی ایٹ دام کٹ گئی اس قدی کو پہمک کر مہرانفرکاپ کے ہمشکل سینہ پتی جھالا مان نے مہرانفرکاپ سے آگیاں لے کر ان کا راجب کو مدھارا کیا مغل سینہ جھالا مان کو مہرانفرکاپ سمجھ کر تنک پھٹیو پڑی اور جھالا مان شہید ہو گئے ادھار چیتھائی نے اپنے سوامی کو پانچ کلومیٹر تک ٹین دانگوں پر دی لے کر ایک برساتی نالے کو پاک کیا اس کے بشجاہ اور اس کے بران پکھے رو پوڑ گئے اس چیتر سے مہرانفرکاپ کے مند پر گہرا بردہا پڑا پرنام سوروپ انہوں نے مغلوں پر وجہ پرامت کرنے تک راجسی دھانٹ باٹ چھوڑنے اور پتوں پر بھوجن کرنے کا پرنگیا جسے انہوں نے جیون بھر نبھایا مانا پڑکاپ نے اپنا سینگبل بڑھا کر سرگ پڑھم عراملی پروت کی گھاٹیوں میں بسے دیلیر پر چڑھائی کر ویجائے پرابت کی اس کے بعد کمبلگڑ پر بھی ویجائے پرابت کی صرف چپتہ اور گڑ کو چھوڑ کر سارے میوان کو اپنے ادھین کر لیا کالاندر میں مہرانہ نے چاونڈ میں اپنی راج دھانی ستھاپت کی 21 جنگری 1597 کو درانہ پڑکاپ نے مانتر ستاون پرش کی لائیو میں اس سنسان سے پریان کیا حلی گھاٹی کا یودھ ایک سامردائی یودھ نہ ہو کر اس کا پرمان یہ ہے کہ جہاں پر اکدر کی سینہ کے سینہ پتی جیگو کے راجہ مانسین تھے وہی پر مہرانہ پڑکاپ کی سینہ کے سینہ پتی کابل کے حاکم خانصور تھے مہرانہ پڑکاپ ستندرتا کی بیدی پر ایک ایسا انگارہ تھا جو آتن سمان وردیش دوڑک کے لیے دن رات چلتا رہا دھڑکا رہا اور انگ نے بجھ کر بھی اس نے دیش میں ایسا لوہ بھر دیا جس کی پرکھر کرنوں نے بھارت ماتا کو غلامی کی زنجیروں سے مکت کرانے کے لیے صدا پریرت کیا